بھائی کہتے ہیں قبرستان میں جاتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا حلال قبور اے قبروالو تمہاری اوپر سلامتی نازل ہو کیا قبروالے اس کا جواب دیتے ہیں یہ عزاز نبی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ پہ سلام پڑھا جائیں فرشتے پہچاتے ہیں بہت برا عزاز اکور پہچاتے ہیں پوری دنیا میں فرشتے بکھرے ہوئے ہیں پھیلے ہوئے ہیں سلام فوراً آپ تک پہنچاتے ہیں کتنا بڑا عزاز ہے اور یہ عزاز بھی آپ کو حاصل ہے ابودور شریف کی رویت ہے کہ سلام پہنچتا ہے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں ہر اہلے غیرے کو اس عزاز میں شریک نہ کریں کہ جو سارے مردے جواب دیتے ہیں تو پھر آپ نے کہنا انہیں مخاطب کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں قبروالو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو میرے بھائی یہ ہماری طرف سے ان کے لئے دعا ہے اور دعا سننے والا قبول کرنے والا کون ہے اللہ وہ سلامتی نازل کرے گا باقی آپ کا اصرار پھر بھی باقی رہے گا کہ آخر انہیں مخاطب کیوں کرتے ہیں میرے بھائی مخاطب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ سن رہا ہے تو میرے بھائی اس کمزور سے شبے کو لے کر یہ دلیل اس کو دلیل بنا لینا کہ مردے سنتے ہیں اور قرآن کی وعد آیات بھول جانا کہ وہ ما انتا بمسم امن فن قبول کہ جو بھی کمروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آباد نہیں سنا سکتے بڑا بے وقف جاہل انسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ما من رجل یمر بقبر اخیہ المسلم جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور جب سلام کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اس طرح کی کئی روایات ہیں اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نجدی فولووس یا دیوبندی جن کے عقائد غلط ہے وہ لوگ جس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ قبر والے نہیں سنتے اسی آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے انکلوڈنگ حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے وہ حدیثیں جہاں ایک مومن سلام کا جواب دیتا ہے یعنی اسی آیت کے تحت جو آیت یہ پیش کرتے ہیں مردہ نہیں سنتا اسی آیت کے تحت وہ حدیثیں ہیں کہ مسلمان بھائی کی قبر پر جب جاتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے اور یہ بھی ہے کہ جتنی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں وہ قبر والا سکون بھی پاتا ہے نہیں حدیث پڑے نہیں اور بلا وجہ جاہلانہ اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں